اگر آپ کو کفر کے تابوت میں کوئی نیر ٹھوپنی ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہ دام کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس کے قزام کی حلاف چلنا پڑے گا جنہاں کہ عزیز آنیبن آپ اس بات کو ذرا سوچیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبتی زندگی چالیس سال اعلان نقومت سے قبل کہ آپ کو جہل لکھا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاں توڑے عزیز آنیبن پر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اعلان نقومت کے بعد تیرہ سال حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر دیتے تھے تو یہی اب ہوں جہل حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سرِ انبر پر جو ہے وہ اونٹ کی گوزر یہ رکھا کرتا تھا شہابہ اکرام علیہ وسلم ردوان جو ایمان لیکن کے آگے تھے انہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں دیتا تھا بجوocation صلاة الشرام نے اس کے بودوں کی مزم غدًorrow میں دیکھ� اس کے قابے میں دیکھے بودوں کی مزم غدًخ代 ان کے ما обсلام نے باقتنان کو بجواظ سلاح صلاة الشرام نے برا بھی تخا بجوء عنہ سلاح صلاة الشرام نے ان کے شروع قداؤں کی غدی بھی تھی ایک حق پہدام الالہ شریک کی بات بھی تھی لیکن ابقال جہد اخوان کا نا بھی تھا ابقال جہد چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہنا تھا یہاں تک کہ وہ حجرت کی رات آئے گی مجھوڑ سلام کے ماز اللہ جو کو مٹانے کے منصورے سے وہ آیا لیکن مجھوڑ سلام نے اللہ کے حکم سے حجرت کی مدینہ ملوپڑا پہنچتے ہیں اور اب مسلمان وہاں پر جو زندگی چھی رہے ہیں ایک پلی فضا پر سانس لے رہے ہیں مسلمانوں کے بعد پر حملہ ہوتا ہے وہ ملتا کے لئے مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب ہم نے جہاد کرنا ہے جو بعد میں آپ کو سب جانا چاہ رہا ہوں جو تمہید میں نے مانگی وہ یہ ہے کہ جب اپو جہردی سے گھنڈے ڈاکو بچمار لٹیرے نے یہ بات دیکھی کہ یہ صرف عبادت نہیں کرتے یہ صرف نمازیں نہیں پڑھتے یہ صرف روزے نہیں رکھتے یہ صرف فاہے نہیں کرتے یہ صرف پیٹ پر پتر نہیں پانتے اب بات یہاں کا نام پہنچی ہے کہ ہم جیسا گھنے